لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عورت اگر عقد نکاح میں ایسی شرطیں تسلیم کراتی ہے جو نکاح کے اصل مقاصد میں داخل ہیں اور اس کی پختگی کا باعث ہے مثلا اپنے لئے نفقہ یا جمع یا دوسری بیوی کی موجودگی میں درست تقسیم انصاف کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ شروط عقد نکاح کے ساتھ ہی نافذ ہو جائیں گی اگر یہ شرطیں ایسی ہیں جو مقاصد نکاح کو فوت کرتی ہیں مثلا یہ کہ مرد اس سے کام نہیں لے گا وہ کھانے پینے کی چیزیں تیار نہیں کرے گی جبکہ یہ کام عام طور پر عورت کی ذمہ داری میں داخل ہیں تو ایسی شرطیں لغو ہیں ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ یہ مقصد نکاح کے منافی ہیں بارحال جو جائز شروط کے ساتھ عقد نکاح کیا جاتا ہے ان کو پورا کرنا مرد پر لازم ہے کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ تم نے شرمگاہوں کو حلال بنایا ہے انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کی نسبت زیادہ ضروری ہے اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے شرط یہ ہے کہ جن شرائط پر شرطیں رکھی جا رہی ہیں وہ شرائط قابل قبول ہوں دینی استلاح میں دینی حالات میں ان کی کوئی جواز بھی نکلتا ہوں اچھا البتہ عورت اگر اس طرح کی کوئی شرط آیت کرے کہ پہلی بی بی کو طلاق دو تو یہ تو ہے ہی حرام جیسا کہ میں آپ سے ایک درس میں الڈی ڈسکس کر چکا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے امام احمد اس کو مسند امام احمد میں حدیث لے کے آتے ہیں دوسری عورت کی طلاق کی شرط پر کسی عورت کے ساتھ نکاہ حلال نہیں ہے اور پھر یہ بھی فرمایا آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنی بہن یعنی پہلی بی بی کی طلاق کی شرط لگائے تو یہ تو تمام وہ معاملات ہو گئے جو نکاح کی شرائط سے متعلق ہیں کہ بعض شرائط کا رکھنا یہ شرعی اعتبار سے بھی الاؤڈ ہے اور بعض شرائط کا رکھنا شرعی اعتبار سے ہی الاؤڈ نہیں ہے تو ایسی شرائط کا پورے کرنے کی مرد پر ذمہ داری نہیں ہے واجب ہوتی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء